انسان کے موں میں کچھ ایسے جراسین بھی ہوتے ہیں جو برش اور پیسٹ استعمال کرنے سے دور نہیں ہوتے بلکہ ان کو صرف مسواق سے ہی دور کیا جا سکتا ہے ٹیب اور میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ مسواق سے دماغ کو نہ صرف قوت ملتی ہے بلکہ اس میں تیزی بھی آتی ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو کانوں کے ورم، ٹیب اور درد میں مرتلا ہوتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا علاج کروانے کے باوجود انہیں تکلیف سے نجات نہیں ملتی جب اچھی طرح ایسے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے اور سارا موں تاپفن سے بھرپور ہے جب مسوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے اور انہیں باقیدگی سے مسواق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی کان بھی بلکل صحت مند ہو جاتے ہیں اسی طرح آنکھوں کے بیماریوں اور نظر کے امراض میں بھی دانتوں کی عدم صفائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کمزور بنائی کے مریضوں میں متعدد مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے مرض کے دیگر اسباب کے علاوہ دانتوں کے بارے میں ان کی غفلت سب سے بڑا سبب ہوتی ہے ماہرین کے دجربات سے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ تقریباً اسی فیصد امراض کی وجہ میدہ اور دانتوں کے نوکس اور بیماریاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے آج کل ہر تیسرا شخص میدے کے مرض میں مبتلا ہے خواتین حضرت تحقیق و تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو ٹوتھ برش ایک دفعہ استعمال ہو جائے اس میں جراسین کی تہہ جم جانے کے باعث دوبارہ استعمال کرنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے ماہرین کے کہنا ہے کہ پانی سے صاف کرنے کے بوجود وہ جراسین صاف نہیں ہوتے اور اپنی نشنوں ماں برطرار رکھتے ہیں مزید یہ کہ برش کے استعمال سے دانتوں کے اوپر والی چمکیلی اور صفیت تہہ اتر جاتی ہے یوں دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دانت مسوروں کی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں لہٰذا غزا کے جو ذرات دانتوں کے خلا میں پھنستے رہتے ہیں وہ دانتوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اور بلاخر سارے جسم میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اس لیے ان مسئبتوں سے بچنے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیجئے یعنی مسواق کا استعمال صبح و شام متواتر کیجئے اور تاندرستی قائم رکھئے نظرین اگرام اس سے زیادہ آسان اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے جو آپ کی صفائی کو ہی آپ کا نصف ایمان قرار دیتا ہو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی مسواق کریں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ